بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پنجاب میں سیاستی صورتحال گمبیر گورنر نے چودی پروے صلاحی سے پنجاب محرانی کا تاتہ چھین لیا ہے گورنر بلیغو رحمان نے ایڈوائز پر عمل نہ کرنے پر وسیرالہ کو دین نوٹفائر کر دیا اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وسیرالہ اور کابینہ آئینی طور پر غیر فعل ہو چکے ہیں وسیرالہ سیکیٹیریٹ سیل انتظامی اور پولیس کو بھی پنجاب کابینہ سے ادارت لینے سے روک دیا گیا وسیرالہ پنجاب کو دین نوٹفائر کرنے کا اقتعام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج پروے صلاحی کی درخواست پر ہائی کورٹ میں سوات ہوئی ہے پنجاب میں سیاسی صورتحال گمبیر ہو چکی ہے گورنر نے چوہدری پروے صلاحی سے پنجاب کی حکمرانی کا تاتہ چھین لیا ہے گورنر بلیغو رحمان نے ایڈوائز پر عمل نہ کرنے پر وسیرالہ کو دین نوٹفائر کر دیا اعتماد کا موٹ نہ لینے پر وزیرالہ اور کابینہ آئینی طور پر غیر فال ہو چکے وزیرالہ سیکریٹیریٹ سیل ہے انتظامیہ اور پولیس کو بھی پنجاب کابینہ سے ہدایات لینے سے روک دیا گیا وزیرالہ پنجاب کو نوٹفائی کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہے پروے صلاحی کی درخواست پر ہائی کورٹ میں سمات فنڈس کی ادم دستیابی کے باعث ملتان کے محلہ بلال نگر میں ترکیاتی تاخیر کا شکار ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار گلیوں اور نکارہ سبرش کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زوہ بخاری سے آج بکل فنڈس کی ادم دستیابی کے باعث ملتان شہر کے کئی گلییں ایسی جہاں پر جو ہے وہ ترکیاتی کا مرسے دراز سے رکیوں میں اس طور پر میں محلہ بلال نگر میں موجود ہوں جہاں کے جو گلی ہیں وہ ایسی دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے میرا کیمرومن وسیم ریاض اگر آپ کو گلی کے مناظر دکھا سکے تو پھرتا حد نگاہ تک جو ہے یہ گلی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ایسی دراز سے اس گلی کو جو ہے وہ تعمیر نہیں کیا گیا یہاں پر مقدوم شاہ محمود حسین قریشی اور حاجی جوید اکرانساری نے جو ہے وہ آج سے تین سال قبل جو ہے یہاں افتتاہ تو کر دیا گیا تھا سیوری لائن کے والے سے لیکن یہاں پر پائپ لائنس تو موجود ہیں لیکن جو سیوریج ہے جو اس کو وہ ابھی تک نہیں ڈالا گیا علیہ علاقہ محاصل یہاں پر موجود ہے ان سے مزید جانے کی کیا کہنا چاہیں گے سیوریج لائن نہیں ڈالی گئی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں پر آپ نے بھی دیکھا ہے کہ سکولز بھی ہیں اور یہاں پر لومز بھی لگوئی ہیں کاروبار کے حوالے سے بھی اور تقریباً تین سے چار سال ہو گئے ہیں جو سیوریج کے پائپ پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر کام کرنا کوئی گوارہ نہیں سمجھ رہا ہے اور یہاں پر ابھی یہ آپ نے موٹر دیکھی ہے یہاں پر موٹر لگی ہوئی ہے جس وجہ سے سیوریج کے نظام کو یہاں ایک میانویلی طور پر چلایا جا رہا ہے جو ہے وہ اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بارش ہوتی ہے یہاں پر تو یہاں سے گزرنا بھی جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے اور بھی علاقہ مکین ہمارے سے تو موجود ہے ان سے جانیں گے آنکر بتائے گا آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر بطور رہائشی بھائی یہاں تو مشکل ہی مشکل آج تک ہم ہے گلی کی لکنے کی پانی کی سیوریج کی دونوں چیزیں وارٹر سپلائی دونوں چیزوں کی تقلیفی ہے بہت تنگی ہے علاقہ مکینوں کا اس لکھ یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد اس گلی کے تعمیر کو یقینی بنائے جائے جی بہت شکریہ سید زوہر بخاری شہرِ علیہ کو صاف ستھرہ رکھنے کے دعوے ہوا ہو گئے ملتان کا علاقہ جمیل آباد شدید گندگی اور کورا کرکٹ میں تبدیل بدبو کے بائیس چہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا اسی پر مزید بات کریں گے حسن مالک سے جی عجیب بالکل ہم اس وقت موجود ہیں جمیل آباد کے علاقے وارڈ نمبر ایک میں جہاں میرے کیمروین اگر دکھا سکیں تو پیچھے تالاب اور گندگی اتنی شدید گندگی ہو چکی ہے کہ یہاں پر شہریوں کا جینا محول ہو چکا ہے یہاں پر چھوٹے بچے بڑے بزرگ اس تالاب کی وجہ سے ڈینگی اور دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اس گندے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی پر کتنا زیادہ اثر پڑا رہا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ اس پانی کی وجہ سے اور اس گندگی کی وجہ سے آپ لوگ کتنے متاثر ہو رہے ہیں سر یہاں پر سمیل بڑی ہے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر سمیل آئے ہیں یہاں پر سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس کے بعد لوگ کچھرہ اتنا ڈال رہے ہیں گورنمنٹ خود بھی کچھرہ ڈال رہی ہے ہم ٹیکس پی کرتے ہیں یہاں پر یہ بھی گٹر لائن کا حال دیکھ لیں آپ کے سامنے اگر کیمرو میں دکھا دے تو یہاں پر پانی ساری گلازت ہی گلازت ہے ہر طرف بچے یہاں سے نکل نہیں سکتے ساتھ ہی گورنمنٹ سکول ہے بچے یہاں سے گزر کر نہیں جا سکتے سب سے زیادہ مچھر یہاں پر بہت زیادہ مچھر ہیں آپ دیکھ لیں سب سارا گند ہے یہاں پر سارا گند ہے ساتھ یہ مسجد ہے شام کے مسجد کے اندر بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور ٹیکس جو ہم دے رہے ہیں ٹیکس کا ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہے مسجد یہاں پر قریب ہے ہمارا یہاں پر جینا محال ہو چکا ہے چھوٹے بچے یہاں پر اس گندگی میں رہ رہ کر شدید بیمار ہو چکے ہیں انتظامیہ میں سے کوئی بندہ نظر نہیں آتا ووٹ لینا ہو تو وہ آ جاتے ہیں علاقہ مکینوں کا یہ کہنا تھا جی بہت شکریہ حسن ملک ویس منیجمنٹ اور ظل انتظامیہ کی لاپرواہی شہویوں کے لیے پریشانی بن گئی عبدالی روڈ پر واقع کارڈیالوجی ہسپتال کی دیوار کے ساتھ گندگی کے دھیر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا بیلال سے جی رانا بیلال بتائیے گا کس طرح ان کی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو ویس منیجمنٹ کی اہلی کھل کر سامنے آ چکی ہے میں اس وقت موجود ہوں عبدالی روڈ کے قریب کڈیالوجی ہسپتال کے پاس یہ میرا کیمروین اگر آپ کو دکھا سکے اس کڈیالوجی ہسپتال کی یہ عمارت ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ویس منیجمنٹ کی جانب سے کنٹینر سڑک کے اوپر سڑک کو بلاگ کرنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کھوڑا کرکٹ باہر بھی پہنکا گیا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ یہ کنٹینر کی اگر میرا کیمروین حرون آپ کو احالت دکھا سکے کنٹینر بلکل ٹوٹا ہوا ہے جو بھی کڑا کرکٹ پھینکے جاتا ہے یہاں پر وہ باہر چلا جاتا ہے نہ تو کئی کئی مہینے کئی کئی ہفتے یہاں سے کڑا کرکٹ نہیں اٹھایا جاتا یہاں جو لوگ اپنے مریض لے کر آتے ہیں ان کو بدبو اور تافن کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر آج کل ڈینگی حملہ آگر ہوا پڑا ہے اس بدبو اور تافن سے گندگی اور کڑا کرکٹ کے ڈیر اور امبار لگنے کے باعث ڈینگی بھی پھیل رہا ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں بلکہ اپنا مریض ہسپٹل کے لئے اندر لے کر ہیں ان سے جان لیتے ہیں امت کی نا اہلی ہے یہاں کی انتظامی کی نا اہلی ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنا کورا کٹ کٹا ہے اور دیکھیں یہ روڈ بلوگ ہے ساتھ سکول ہے روز یہی مسئلہ ہوتا ہے گزرنے کے لئے کسی طرح بھی ان کی توجہ نہیں ہے تو قائنلی عرباب اختیار سے مار ریکویسٹ ہے کہ ان مسائل کو حل کریں تاکہ ہم سکہ ساس لے سکیں تاکہ ہم سکہ ساس لے سکیں ذلی انتظامیہ سے اور متلکہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف نوٹس لیا جائے اور خاص طور پر یہ جو کنٹینر رکھ کے سڑک کو بھی بلوگ کر دیا گیا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائن اگر کیمرہ بین دکھا سکے تو لگی ہوئی ہے لیکن نہ تو یہ کنٹینر اٹھایا جاتا ہے بلکل ناکارہ کنٹینر پڑا ہوا ہے کڑا کرکٹ جو بھی پھینکے جاتا ہے باہر آ جاتا ہے اور حکومت سے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ لہٰذا اس کا نوٹس لیا جائے اور کڑا کرکٹ کو یہاں سے اٹھایا جائے تاکہ ہم بھی سکھ کا احسانس لے سکیں جی سردی میں اضافہ ہوتے ہی پکوڑوں سموسوں کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے شہری کہتے ہیں ٹھنڈے موسم میں چٹپٹی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے پکوڑے سموسے کھانے سردی کا احساس کم ہوتا ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجھا سے جی اختر بتائیے گا جی بالکل میہ والی کا موسم یک دم تبدیل ہو گیا شدید سردی آسمان پر بادل چھا گئے اور میہ والی کے مختلف علاقہ جاک میں دھوند کا بھی اراج ہے اور سردی بڑھتی ہے تو شہریوں نے پکوڑوں سموسوں کی دکانوں کا روخ کیا ہوا ہے کوئی شہریوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوالتے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے آج سردی بہت زیادہ ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں بلکل سردی بہت زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر اتنی شدید دھوندے تو ہم بھی اپنی سردی کو کام کرنے کے لیے در آئے ہیں سموسوں والی دکان پر سموسے کھائیں پکوڑے تاکہ اپنی سردی کو تھوڑا سا کام کر سکے سردی کو کام کرنے کے لیے پکوڑے سموسے کھانے آئے ہیں ایک اور شہری ہیں کیا کہیں گے آج اس موسم کے حوال ماشاءاللہ اس موسم بہت پیارہ بنا ہوئے ہیں دھوند بنی ہوئے ہیں موسم اچھا ہے ہم آئے تھے عوامی نمکو شاپ پہ اور سموسے کھائیں کہ اسی وجہ سے کہ سردی کام ہو سکے جی تاکہ سردی کام ہو سکے دکاندار سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے جناب آج موسم تھنڈا ہے آپ کی شاپ پہ رش لگا ہوا ہے نارمل دنوں میں کتنا رش ہوتا ہے جی الحمدللہ نارمل دنوں میں بھی سیل اچھی ہو جاتی ہے اور آپ دو زیادہ موسم تھنڈا ہو گی ہے بارش بھی ہے ہلکی کھل کی تو الحمدللہ رش میں اضافہ ہو گی ہے سموسوں میں تو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے ذرا مہنگائی اگر کام ہو جائے تو سیل میں اور زیادہ اضافہ ہوگا جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ موسم کے تھنڈا ہونے کی وجہ سے سموسوں پر کھوڑوں کا جو کاروبار ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دکاندار کی جانت سے ہاں جا رہا ہے بہت شکریہ اختر مجاز کرسنس کے پرمسارت مواقع پر زلائع انتظامیہ کا احسن اقدام بہاولپور چرچ میں زلائع انتظامیہ کی طرف سے سستہ بازا قائم آٹا دالے گھی چینی سوئیاں پھل اور سبزیاں کم ریٹ پر دستیاب مزید براظری کے لئے کپڑوں کے مقلس ٹرالز بھی لگا دیئے گئے مزید جان لیتے ہیں تاہی جویا سے بلکل جی کرسنس کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ روج پر پہنچ چکی ہیں اور زلائع انتظامیہ میں اس میں پیش پیش ہے مارکٹ کمیٹی سے کیتھلک چرچ میں یہاں پر ایک سستہ بازار قائم کیا گیا ہے اور یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ جو ارزہ نرخوں پر بھی مہیا کی گئے ہمارے صاحب یہاں پر سیکرٹری مارکٹ کمیٹی موجود ہے ان سے جانتے ہیں سر کیا کہتے ہیں کہ خوشیوں کہتے ہیں وار ہے مسیح بھائیوں کے ساتھ ہم بھی جو زلائع انتظامیہ بھی ساتھ ساتھ ہیں اور یہاں پر جو سٹال لگایا گئے ہیں کتنے یہاں پر مارکٹ سستے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ڈسٹے کے انتظامیہ کی ہدایت پر مارکٹ کمیٹی نے اپنے ایفرس کرتے ہوئے وینڈرز کے ساتھ سبزی منڈی کے آرتی حضرات کے ساتھ کوارڈینیشن کے بعد ہم نے یہاں سبزی اور فروٹ کے سٹال منیج کی ہیں جہاں پہ تمام اشیاء سبزیات اور فروٹ مارکٹ کی نسبت پانچ اور دس روپے اور بیس روپے کلو تک عام مارکٹ کی نسبت سستے نرخوں پر عویز ہیں مسیحی برادری کے اس پرمسرط موقع پر ہم نے یہ ان کے لئے کیا ہے لوگ اپنی طور پر خریداری کر رہے ہیں آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں بہت شکریہ جی بلکل یہاں پر اگر کیمریمن آپ کو دکھا ہے تو یہاں پر جو فیملیز ہیں وہ بھی خریداری کر رہی ہیں اور جو مارکٹ کیمرٹی کے سیکٹری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں بہت شکریہ تاہیر جویا مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں جانی ہیں گھروں میں کرسمس ٹری سے جا دیے گئے ہیں کرسمس پر تحائیب دینے کے لئے بچوں کی جانب سے کارز بنانے کا سسلہ جانی ہے بلکل مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں جا رہی ہیں گھروں میں کرسمس ٹری بھی بقائرہ طور پر بنایا جا رہے ہیں بچے بڑے سب ہی اپنی شاپنگ کرنے اور دوستوں کو تہائر دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس وقت بھی میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں سب سے پہلے اگر میری کیمروان آپ کو دکھا سکے بڑا ہی خوبصورت سا کرسمس ٹری سجایا گیا ہے اور جنہوں نے بنایا ان سے بات کر لیتے ہیں اترات میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کتنی محنس سے ایک کرسمس ٹری بنایا اور کتنی دیل لگی ایک کرسمس ٹری بنانے میں اور یہ کیوں بناتے ہیں جی اس کو بنانے میں مجھے دو سے تین دن لگے کیونکہ اس کو پہلے سٹینڈ پر کھڑا کرنا اور پھر پوری ڈکور کو پورا ایکچلی تھیم دیکھ کے اور پھر اس کو سٹ کرنے میں سوچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو دو تین دن مجھے اس میں اچھا آپ نے کرسمس کے لئے کیسے کپڑے بنائے ہیں اور اس دفعہ کیا موسم کی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیا آپ کے پرگرام ہے گھومنے پھرنے کا موسم تو کافی شدید ہو گیا ہے اس کے حساب سے گرم کپڑے ہی بنوائے ہیں تو اتنے کوئی خاص میں نہیں کہوں گی کہ کوئی پلان ہے ابھی تک لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جائیں گے کہیں باہر ضرور جائیں گے باہر ضرور جائیں گے ہم نے ان سے تو بات کر لیا اب اگر میرے کیمرمن آپ کو نننے نننے بچے دکھا سکیں جو اس وقت کارڈز بنا رہے ہیں اپنے دوستوں کو دینے کے لیے تو ان سے بات کرتے ہیں بھئی کس کو کارڈ دینے کرسمس کی کتنی تیاریاں کر لی ہیں بہت سی تیاریاں کیا یہ ہم اب اپنے فرینڈز کو دیں گے صبح بچیاں بھی آگے ان سے پوچھ لیتے ہیں بتاو بھئی کرسمس کے لیے کیسے کپڑے بنائے ہیں اور کیا پلان ہے کرسمس پہ کیا کرنا ہے کرسمس پہ ہم لوگ باہر جائیں گے اپنے کزنز کے ساتھ مستیاں کریں گے اور کرسمس کے لیے میں نے تو سیمپلی بنایا میں زیادہ نہیں پہنتی پہنتی اب یہاں پہ دیکھ لیں آپ کرسمس کی تیاریاں جاری ہیں بچے جو ہیں گفت دینے کے لیے کارز بنا رہے ہیں جو بہت شکریہ علیش باسیف سی پی ملتان شاکر حسین داور کی کرسٹین کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں کرسمس اور نیوئیئر نائٹ کی سیکیورٹی پر مشافرت کی گئی ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی سیٹی دیویزن ہمرا تھے چرچیز انتظامیہ اور کرسٹین کمیونٹی کے پادری میٹنگ میں شریک ہوئے انچارج سیکیورٹی فیضان علی رضا بھی میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں سی پیو ملتان شاکر حسین داور کی کرسٹین کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں کرسمس اور نیوئیئر نائٹ کے سیکیورٹی مشاوت کیے گئے ہیں ایس ایس پی عدالت نے کل ادم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دو ملزمان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے کل ادم تنظیم سے لکن سے ہین گریند برامدی کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے عدالت میں ملظم کو پانچ ماہ بیس دن قید کی سزا سنا دی ہے آہم اور بڑی خبر آپ نے عدالت نے کل ادم تنظیم سے تعلق رکھنے والے دو ملزمان کے خلاف برامدگی کے مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا ہے عدالت نے ملزم کو پانچ ماہ بیس دن قید کی سزا بھی سنا دی ہے عدالت کے جانب سے سزا دی گئی ہے عدالت نے کل ادم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دو ملزمان کے خلاف فیصلہ سنایا ہے آپ کو بتا رہے ہیں عدالت نے کل ادم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دو ملزمان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے کلدن تنظیم کے رکم سے ہین گرنیٹ برانگی کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے ذریعی امن کمیٹی اور ہم اہنگی دیرہ خازی خان کا اجلاس ایڈیشنل ڈاپیٹی کمیشنر جنرل سابر حسین اجلاس کی صدارت کی یوم قائد کرسمیس اور سال نو کے سلسلے میں معاملات کا جائزہ لیا گیا امن کمیٹی کے مہمبران کرسمیس کے موقع پر مذہبی رواداری اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر متفق ہے بہاورپور میٹرک اور انٹر کے پہلے سالانہ انتحانات اور داخلوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا میٹرک پہلے سالانہ انتحانات یکم اپریل دوہزار تئیس سے شروع ہوں گے انٹر پہلے سالانہ انتحانات بیویس مئی دوہزار تئیس سے شروع ہوں گے میٹرک پہلے سالانہ انتحان کے داخلے فارم کی آخری تاریخ اٹھارہ جنوری مقرر کر دی گئی ہے دو گناہ فیز کے ساتھ آخری تاریخ تیس جنوری مقرر کی گئی تین گناہ کے ساتھ ساتھ فروری مقرر کر دی گئی ہے میٹرک کے داخلہ فارم کی آخری تاریخ اٹھارہ دسمبر بتائی جا رہی ہے دو گناہ فیز کے ساتھ آخری تاریخ تیس جنوری مقرر کی گئی ہے انٹر انتہانہ کے داخلہ فارم کی آخری تاریخ سات مارچ مقرر چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا امرسن یونیورسٹی ملتان کا دورہ چیئرمن نے نئے ڈپارٹمنٹ اور کلاس رومز کا افتتح کیا جامعہ زکریہ اور امرسن یونیورسٹی کے وائس چانسلرز بھی چیئرمن کے ہمراہ موجود تھے اسی حوالے سے مزید جانتی ہے شکیل سلطان سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر مختار احمد صاحب آج ملتان امرسن یونیورسٹی میں تشریف لائے ہیں انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ کی انیگوریشن بھی کی فیکالٹی سے انٹریکشن بھی کی سر ویلکمین ملتان آپ نے وائس چانسلز صاحب کے تمام مطالبات سننے امرسن یونیورسٹی پہلے کالج تھا اس کی بڑی خدمات ہیں اب یونیورسٹی بنی ہیں کئی چیلنجز کا بھی سامنا ہے تمام مطالبات انہوں نے رکھے تو آج کا ویزٹ کیسا رہا اور آگے فیوچر میں اس یونیورسٹی کو کیسے آپ اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں ادارہ تو آپ نے جیسے کہا انیس سو بیس کا یہ بنا ہوا ہے کالج تھا بڑے بڑے نام بھی انگرامی لوگ یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں اور اسی بنیاد پہ گورنمنٹ پنجاب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اپگریڈ کر کے یونیورسٹی بنایا جائے تو انشاءاللہ ابھی لانگ وے ٹو گو ان کے کافی مشکلات بھی ہیں فینانشل کرنچ بھی ہے انہوں نے کافی ابھی انفرسٹرکشن امپروو کرنا ہے جو اوریئر ایک یونیورسٹی کی شکل میں نکلے گا انشاءاللہ ان کے پاس اچھی جگہ ہے اور امید ہے پنجاب گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی فنڈنگ کی بھی ہے تین ایک سال انیشلی کیونکہ پروینچل گورنمنٹ ان کو فنڈنگ کرے گی تین سال کے بعد جب یہ اچی سی کے لیول پر ان کی انٹری ہوگی تو پھر وہاں سے بھی ان کو ہم جتنی بھی سپورٹ کر سکے وہ ضرور کریں گے سر وائسنسل صاحب آپ امرسن یونیورسٹی کی حوالے سے کیا وین لے کے چور رہے ہیں کیا وین آپ امرسن یونیورسٹی جانا میں تو کہتا ہوں دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی جو بنے گی انشاءاللہ وہ امرسن یونیورسٹی ہی بنے گی میں باعث دوں ٹھیک ہے اور میرا موڈل یہ ہے کہ جس طرح سنگا پر چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے وہ رول کر رہا ہے دنیا میں ڈیٹا کی بیسز کے اوپر میں نے وہ ایک بینچ مارک رکھا ہے سر آپ بھی ایک بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے امرسن یونیورسٹی کی اس پروگرس کے حوالے دیکھیں امرسن یونیورسٹی نئی یونیورسٹی ہے اس کو ابھی ایک سفر کرنا ہے لیکن میں یہ بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ڈاکٹر رمضان صاحب نے چارج لی ہے مجھے بہت زیادہ فرق نظر آیا ہے گورمنٹ اور پنجاب اور ایچی سی کی جانب سے بھی فیوچر میں امرسن یونیورسٹی کو مکمل سپورٹ کی جائے گی اس ملتان کیسے امرسن یونیورسٹی کو بسٹ بنایا جائے گا بہت شکریہ شکیل سلطان تھانہ چھٹا صادق آباد پولیس کی کاروائی جواریوں اور منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن پولیس نے چار جواریوں کو جوا کھیلتے گرفتار کر لیا ملزیوان سے ستنہ سو پچاس روپے کی رخم برامت مقدمہ دش کر لیا گیا منشیات فروش سے پچیس لیٹر شراب برامت مقدمہ دش کر لیا گیا ہے اہم قبر دے پولیس نے چار جواریوں کو جوا کھیلتے گرفتار کر لیا ہے تھانہ چھٹا سادک اپاپ پولیس کے جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے جواری اور منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن ہے پولیس نے چارج جواریوں کو جوا کھیلتے گرفتار کیا ملزبان سے ایک ہزار سات سو پچاس روپے گرفتہ برامت ہوئی ہے جامکو جامعہ المصطفی العالمیہ پاکستان کی زیر احتمام امتحان جامعہ صدیقہ تلکبرہ بستی گودن میں سالانہ امتحانات شاری اس پر مزید بات کرتے ہیں جاوید اکبال سے جامعہ صدیقہ تلکبرہ جامپر میں جہاں پر آج کے اس دور میں لوگ دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو دینی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں آج اس حوالے سے جامعہ صدیقہ تلکبرہ میں سالانہ امتحان کرات اس کے بعد ناظرہ اور تجوید کے حوالے سے امتحانات ہوئے جس میں جناب علامہ کاری زمیر زیدی صاحب نے آج امتحانات لیے مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں علامہ صاحب پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آج کے اس امتحان کے موقع پر کتنے بچے شریک تھے کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلکل یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان کے دماغ مدارس دینیہ کے اندر طلبہ و طلبات کے مابین علم قرات و تجوید ترتیل روخانی کے اندر امتحانات بچے اور بچوں میں سو کے قریب بچوں نے امتحانات میں شریکت کیا جس میں قطبی امتحانات بھی تھا لکھنے والا بھی تھا اور سنانے والا انتحانوی تھا جس میں بہت اچھی پراغریس رہی ہے جس میں قرات ترتیل روخانی اور تجوید کا جو نے ٹیسٹ لیا گیا اور آخر میں تجوید کی آشنائی کے لیے کلاس بھی لی گیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم جہاں ضروری ہے وہاں دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے اگر ایک شخص کو ایم ای انگلیش کی تعلیم دی جائے ڈگری دی جائے اور ایک شخص کو ایم بی بی ایس بنایا جائے انجینئر بنایا جائے تو کیا فائدہ اس ایم بی بی ایس کا میڈیکل کی تعلیم کا کہ جس کے بعد ہمیں ایک سورہ فاتحہ بھی دیکھ کر سہی نہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ اصلی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کے ساتھ بھی مانوس ہونا چاہیے قرآن کی تعلیم کو بھی اہمیت دینی چاہیے بہت شکریہ یہ بلکل آج کے اس ادارے میں یہ کہنا تھا کاری صاحب کا ان کا کہنا تھا کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم ضروری ہے وہاں پر یہ دینی تعلیم بھی ہمارے لئے بیسے جی بہت شکریہ جاوید اقبال لودھرہ میں کرسپس تہوار کی تقریبات ای ڈی سی عزوبہ عظیم اور اے سی اقرام مصطفہ نے کرسپس ڈے کا کے کاتا کرسپس بازار میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا مزید جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے جی بلکل لودھرہ میں بھی کرسپس ڈے کے حوالے سے تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے اور زلی انتظامیہ کی جانب سے لودھرہ کے مختلف مقامات پر کرسپس ڈے کے حوالے سے کرسپس بازار لگائے گئے ہیں میں ہم کہیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ کرسپس بازار حکومت پنجاب کی ڈائریکشن پر اسٹیابلش کیا گیا ہے اور پورے زلے میں تین بازار ہیں باقی دونوں تحصیلوں میں بھی دنیا پر کروڑ پکا میں بھی ایک ایک بازار اسٹیابلش کیا گیا ہے یہ ایک ایڈمیسٹریٹر مینسپل کمیٹی کے طور پر اس کو میں سپروائز کر رہی ہوں اور اس میں ایسیسن کمیشنر اور سی او ایم سی صاحبہ کی کافی محنت ہے بازار میں اگر آپ وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ سے سبسیڈائز ریٹ پر یہاں چیزیں مہیاں ہیں میسر ہیں اور موجود بھی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بازار اسٹیابلش ہوتے ہیں مگر چیزیں موجود نہیں ہیں ابھی میں نے وزٹ کیا اچانک ہی تو گوشت کی بھی سٹال لگا ہے ویجیٹیبلز بھی فروتز بھی ہیں اور اس کو سپروائز کرنے کے لیے ڈیو انڈسٹریز مجھے نظرہ ہے سیکٹری مارکٹ کمیٹی یہاں موجود ہیں ایم سی کا سٹاف موجود ہے صفائی کا انتظام ہے اور سیکیورٹی بھی موجود ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں کی جو کرشن کمیونٹی ہے ان کو ڈریکٹلی اس چیز کا فائدہ پہنچے دن تہوار پر چیزیں سستی ملے یہ گورنمنٹ کی ڈریکشن کے طور پر تین دنوں کے لیے یہ بازار اسٹابلش ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے ہم چیزیں اور بھی یہاں پر رینج کر رہے ہیں جیسے کپروں کا سٹال چوڑیوں کا بچوں کے کھلونوں کا اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری مسیحی برادری مستفید ہو جی میم آپ کا کیا پیغام ہوگا مسیحی برادری کے لیے میرا اس موقع کے اوپر یہی پیغام ہوگا کہ حکومت پنجاب کی اور ڈپٹی کمیشنر صاحب اور ایڈیشنڈ ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت کے اوپر جو ہم نے یہ کرسمس بزار لگایا یہاں پر جہاں پر لوگوں کی اور ہماری جو مسیحی برادری ہے ان کو بینفیٹ پہنچانے کے لیے جو گورمنٹ نے ہمیں ہدایت دیئے کہ ہم ان کو سبسیدائیز ڈیٹس کے پر چیزیں پروائیڈ کریں تو میں یہی پیغام دوں گی کہ آپ لوگ پلیز آئیں یہاں پر آئیں اور جو حکومت کی طرف سے یہ سولد دی گئی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں جی بالکل انتظامیہ کی جانب سے سستہ بزار لگایا گیا ہے جس میں سبزیاں پھل اور کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں اسسسٹن کمیشنر لوگ بہت شکریہ مشتاق بھٹا سناہ قسمہ گورمانی میں امیر رواداری بارے تقریب ہوئی یوت کمیشن فار ہیومن رائٹس کے زیر احتمام تقریب کا احتمام کیا کیا مسیح تاہی چودری سے جان لیتے ہیں کیا تفصیل ہے عجیب الکل اس وقت میں قسمہ گورمانی میں موجود ہوں انقاد کیا گیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ شادیہ میڈم صاحبہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اس تقریب کے حوالے سے مختصر سا ہمیں بتائیں کہ اس تقریب کا کیا تھا کس حوالے سے یہ تقریب انقاد کیا دیکھیں آج کی تقریب تو ہمارے اس پروگرام کی ایک آخری سرگرمی ہے ہمارا جو پروگرام پچھلے دو سال سے اس علاقے میں چل رہا تھا وہ امن محبت رواداری کی جیسی جو صفات اور ہماری اپنی روایات ہیں ان کو نئے سرے سے لوگوں میں لے کے جانے کے حوالے سے تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آئے دن ادم برداشت تشدد اور اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہیں پہ ہم خواتین کو کہیں پہ ہم اقلیتوں کو اس کا نشانہ بنتے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کافی پریشان کن بات تھی تو ہم نے کوشش کی اس سارے عرصے میں مذہبی رہنماؤں تعلیم میں اداروں میں ساتھ ازا کے ساتھ اور مقامی کمیونٹی کے ساتھ مل کے لوگوں میں اس کلچر کو فروغ دیں جس میں ایک دوسرے سے محبت پیار مذہبی ہم آنگی موجود مزفرگڑ کا پسمادہ ترین علاقہ ہے آپ کو یہاں کام کر کے کیسا لگا ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ ہی اس لیے کیا تھا کہ جب ہم پنجاب کے سارے ازلا کو دیکھ رہے تھے تو اگر ڈیویلپمنٹ انڈیکس پہ دیکھیں تو مزفرگڑ سب سے نیچے تھا تو پھر ہمارے لئے چیلنج تو یہی تھا کہ اس جگہ پہ جا کے کام کریں جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن سوائز کے کہ یہ ہمارا مطلب علاقے بہت دور دراز کے تھے جو کہ خاص طور پر سیلیکٹ کیے گئے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا ایک جقینا ہمارے لئے بہت خوشی کا باعث بھی تھا اور جس طرح انہوں نے اس سارے پیغام کو سمجھا سنا اور ہمارا ساتھ دیا جی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے لئیہ میں ڈسٹرک پبلک سکول میں سالانہ تقریبے تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا ڈپٹی کمیشنر فرہت حسین فاروق اے ڈی سی اور دیگر مہمانوں نے انعامات تقسیم کیے ہیں مزید بات کرتے ہیں زاہید سرفرہ سے جبکلے ڈی پی اے سکول میں آج جو جشن کے سماح ہے بچوں کو جو آج ان کی جو محنت کا سیلہ وہ یقینہ مل چکا ہے آج سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے انعقاد کیے گئے جس کے اندر بچوں نے بچے انہوں نے یہاں پر شاندار پرفارمس کا مظاہرہ کر کے سب کو یہاں پر حرام کر دیا کچھ بچے ایسے ہیں جو جشن میں آرہے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں بیٹے بتائیں کہ کیسا لگا جا آپ کو ہم لوگوں کو آج بہت زیادہ اچھا لگا ہمارا ہاؤس دیتا ہے بیٹے بتائم کیسا لگا جا بہت چھا لگا ہے سب سے بہلے ہونتا ہنو چکے ادا کرتے ہیں اور بچوں کی محنت ہے بہت چھا لگ رہے ہیں بچوں کی محنت بیٹے بتائم کیسا لگا ہے بہت چھا لگ رہے ہیں زہدہ کی محنت اس میں خصوصا شاند ہے اور ان کی وجہ سے ہمارا ہاؤس جیتا ہے ہم ہر بچے نے محنت کی اپنے ہاؤس کی لیے اور آج ہماری پر سیمپین کی ٹروپی ہے اکبال ہاؤس دیتا ہے بہت چھا لگ رہی ہے سردی بھی لگ رہی ہے سردی لگ رہے ہیں بچوں کے بیٹا آپ دیکھے کیسا لگا ہے مجھے بہت چھا لگا ہے مجھے سب سے ملے کا محقہ ملے اور ڈی سی صاحب سے اے سی صاحب سے مجھے ایک ٹروپی بھی ملی ہے اور میں بہت خوئی شوئی بچوں کا کہنا ہے کہ آج ہماری پر یہاں پر بہت شکریہ زاہد سر فراس کرسمس پر بہاول نگر انتظامی کے خصوصی انتظامات مسیحی برادری کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر دو دن تک خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا افتتہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جینر محمد یوسف خان نے کیا بہاول نگر سے ہمارے نمائندے کاسیم علی شیخ جو اس وقت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور ریجنل مینجر یوٹیلٹی سٹورز کے ساتھ موجود ہیں جی کاسیم آگاہ کیجے گا حکومت پاکستان کی جانیب سے کرسمس ڈے کے موقع پر مسیح برادری کے لیے اچھا اقدام کیا گیا اور دو روز تک یوٹیلٹی سٹورز پر مسیح برادری کے لیے پیکج کا بھی الان کیا گیا اور ان کے لیے دونوں دن مختص کیا گیا کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی جو کرسمس کے ڈے کے موقع پر خریداری بھی کر سکے تو آج یوٹیلٹی سٹورز پر اس کا بقاعدہ جانب سے ایک بڑا اچھا اقدام کیا گیا مسیح برادری کے لیے اس میں اپنے پر آپ کیا پیغام دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس پہ ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ایٹائیڈ محمد وسیم صاحب ڈیپٹی کمیشنر بھاولنگر ان کی طرف سے سپیشل ڈائریکشنز آمی ملین کہ ریجنل مینجر صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے اور مسیح برادری جو ان کا خاص موقع ہے اس کے اوپر ان کے لیے سپیشل ہی ہم کچھ اقدامات کریں تو میں ہم مبارک بات دیتا ہوں اور ڈیس صاحب کی طرف سے سپیشل شابش ہے آر ایم صاحب کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے انہوں نے سپیشل کاؤنٹر اسٹیبلش کیے گئے ہیں ان کے لیے سپیشل پیکج ناؤنس کیا گیا ہے اور اس کاؤنٹر پہ مسیح برادری کو سپیشل کامڈیٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر مسیح برادری کے لیے بھی ڈیس صاحب اور ان کی ٹیم طرف سے بھی میسج ہے کہ انشاءاللہ ان کے خوشوں میں برابر کے شریک ہیں جی بالکل یہ تھے ایڈیشنر کے ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد یوسف صاحب جو کہ پیغام دیتے تھے آر ایم یوٹیلٹی سٹور بھی ہمارے صاحب موجود ہے ان سے بھی بات کر رہا ہے بتائیے کہ یوٹیلٹی سٹور کے طرف سے خاص پیکج اور خاص اقدمات کیے جارے ہیں مسیح برادری کے موقع آپ کیا کہتے ہیں جی بالکل کرسیمس کے موقع پر مسیح برادریوں کے لئے ہمارے ایم ڈی یوٹیلٹی سٹور اور زیڈ ایم صاحب اور سپیشل ڈیسیو صاحب کی ہدایہ تھی کہ ان کے لئے سپیشل کانٹر بنائیں اور ان کو سفتی اشیاء دیں تاکہ وہ کرسیمس کے حوالے سے اپنی خوشیاں دبالا کر جی بالکل مسیح برادری بھی کرسیمس کے موقع پر اپنی خوشیوں کو اچھے طریقے سے سیلیبیٹ کرسکے یہ تھے آر ایم یوٹیلٹی سٹور بہاونگر جو کہ آج یوٹیلٹی سٹور کاسیم علی شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ خانوار پبلک سکول اینڈ یونیورسٹی کالج میں سجا سپورٹس گالا طلبہ کے ماں بین مختلف کھیلوں کے مقابلے کھیلے گئے مزید جانتے محمد عدی مغل سے پبلک سکول یونیورسٹی اینڈ کالج میں سجایا گیا سپورٹس گالا جس میں بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا اور دیگر سکول کے طلبہ جو ہے وہ کھیلوں کو دیکھ کر محضوظ ہوتے رہے ہیں اس میں ہم بات کریں گے مزید ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں خانوار پبلک سکول یونیورسٹی اینڈ کالج کے طلبہ ان سے جانیں گے اس حوالے سے یہ تحقیقہ کہ آج سپورٹس گالا کا احتمام کیا گیا ہے جس میں مختلف کھیلیں کھیل بھی پیش کیے گئے ہیں اور اپنے دلچسل مقابلے ہم نے دیکھے کیا کہیں گے اس طرح کے ایونٹ کے والے سے بھائی ہمیں یہ دیکھے آئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے سکول میں اتنا اچھا ایونٹ ہوا ہے ہم تو یہی چاہیں گے اس طرح کے ایونٹ آگے ہو رہا ہے اور ہمیں دل سے یہ ایونٹ اچھا لگا ہے اس طرح کے ایونٹ آنے چاہیے کیا کس گیم میں آپ نے حصہ لیا ہے اور خاص طور پر اس طرح کے ایونٹ سے نوجوان کھلاری کو کیا فائدہ ہوتا ہے ہم نے فٹبال میں حصہ لیا تھا اور ہم عالمد اللہ جیتے بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ایونٹ دوبارہ دوبارہ اور اس کا شکر گزار ہم اپنے پرنسپل کو دیں گے کہ انہوں نے یہ ایونٹ کیا ہمارے لی کیا کہیں گے آپ کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں کہ انہیں ہسپتال ویران ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ایک سپورٹس گالہ بہت ہی اچھا تھا یقین مانے ایسا سپورٹس گالہ پورے خانوال میں نہیں ہوا اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سپورٹس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں صرف پڑھائی سب کچھ نہیں ہوتا پڑھائی کریں ایستہ ایستہ ساتھ ساتھ کریں لیکن سپورٹس بہت ضروری ہے اور بات آگئی سپورٹس میں جی سپورٹس بھی بہت زیادہ ضروری ہے بہت شکریہ محمد عدی مغل پی اچھے ملتان نے بڑھائی شہر اولیہ کی شان پی اچھے زیر احتمام ونٹر فیسٹیول پی اچھے کے زیر احتمام تین روزہ گل داؤدی کی نمائش کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے چپکل دسمبر کی سردی میں پاکسین آٹی کلچر آتھارٹن ملتان کی جنہم سے سلانہ جو سردی کے موسم کے پیشے نظر گل داؤدی کے پھول کی نمائش ہے اس کا بغیر طور پر احتمام ہو چکا ہے اور یہ گل داؤدی کی نمائش جو ہے اس بار ابن کاسم پارک میں کلے پر یہاں پر جس کا نگات کیا اس میں خاص بات یہ کہ اس کو پورے فیسٹیول کی طرح منایا جا رہا ہے تین روزہ یہ فیسٹیول ہے جو کہ پچیس آرکتر جائرہ کا مزید تفصیلات جانتے ہیں دیکٹر جنرل پی اچھے میں سمجھوں سے پوچھے سر کیا کہنا چاہیں گے رنگا رنگ فیسٹیول کا جو افتتہ ہے وہ ہو چکا ہے یہ ہمارا گل داؤدی کا جو یہ ہے فائیو کائنٹس کی بریڈ ہے یہ ہماری اور یہ جپان ایمپورٹڈ ہے اور اس میں اب گل داؤدی کوئی بڑا ویل نون نام ہے اب تو اب بڑے لوگ فیمیلہ اس کی بڑی مزید اقسام جو ہیں وہ ہمارے پاس اب ڈسکافر ہو گئی ہیں لیکن اس کی جو جس کی آج ہم نے نمائش کی ہے یہ گل داؤدی کے جو پانچ اقسام ہیں ان کو پورا سال ان کا جو ہوتا ہے سکر جو ہوتا ہے جو ان کا جو بیج ہوتا ہے اس کو ہم پورا سال نرش کرتے ہیں یہ فراور پورٹ میں اور یہ اس کے بعد ایک سال بعد یہ پودے میچور ہوتے ہیں اور ان کی لائف اتنی ہوتی ہے یہ دیسنبر 15 سے آن ورڈ 15 جنوری تک جو ہے اس کو جو ہے یہ صرف سردیوں کی ہیں اس پر پورا سال محنت کرنے کے بعد یہ آج پورے جوبن پہ ہیں تو اس کے جوبن کو دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو ڈسپلی جی بہت شکریہ علی ریاض نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی